اسلام علیکم میرا نام لکمان ہے اور آج انٹروڈکشن ٹو الیکٹرونکس کا لیکچر نمبر ون ہے آج کے اس لیکچر میں ہم مین جو کچھ پوائنٹس سیکھیں گے وہ ہوں گے جی میٹر میٹر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ایلیمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ایٹم کمپاؤنڈ مالیکیول مکسچر ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی میٹر کی تو میٹر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ نہ کچھ وزن رکھتی ہے کچھ نہ کچھ میس رکھتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سپیس آکوپائی کرتی ہے سپیس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جگہ گیڑتی میٹر ہر اس چیز کو کہیں گے جو کچھ نہ کچھ وزن رکھتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہے سپیس آکوپائی کرتی ہے گیڑتی ہے ہر وہ چیز میٹر کہلاتی ہے سب سے پہلے تو بیسک جو ڈیفینیشن ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس میں نہیں موجود تو وہ میٹر نہیں کہلائے گی اچھا میٹر جو ہے وہ تین حالتوں میں پائی جاتی ہے سب سے پہلے سالیڈ لکھتی ہے ٹھیک ویڈ اور گیس تین حالتوں میں پائی جاتی ہے اچھا میٹر کی اگر میں کچھ ایکزیمپل دوں تو ہمارے اردگرد جو ہوا ہے وہ میٹر ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جگہ تو نہیں گیرتی لیکن اگر ہم اس کا اٹومک لیول پہ جا کے مطالعہ کریں تو اس کا ایٹم اپنا وزن رکھتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کچھ سپیس بھی آکپائی کرتا ہے چاہے وہ پیکو میٹرز میں ہے یا میلی کچھ مایکرو میٹرز میں ہے کچھ نہ کچھ سپیس وہ آکپائی کچھ نہ کچھ سپیس وہ گیرتا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ وزن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہم پانی پیتے ہیں ہم جو جو کچھ بھی پینتے ہیں یا ہم ہود خود بھی ایک میٹر ہے کیونکہ ہمارا بھی کچھ وزن ہے اور ہم بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپیس آکپائی کرتے ہیں اچھا نیکس جو ہے وہ اب میٹر کو تین چیزوں میں کیا گیا اس کی بیسک تین کیٹیگریز ہے فرس فر آل جو اس کی کیٹیگری ہے وہ ہے ایلیمنٹ پھر کمپاؤنڈ اور مکسر کمپاؤنڈ اور مکسر کو ایک ہی کیٹیگری میں کاؤنٹ کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ دونوں آپس میں مختلف پراپرٹیز رکھتی ہیں کنسپٹ کے حوالے سے ایلیمنٹ ہر اس چیز کو کہیں گے جو خالص حالت میں موجود ہے ٹھیک ہے آہ ہر مطلب کیمیکلی آہ کیمیکلی ہم بات کرنے ہیں جو اپنی اصل حالت میں خالص حالت میں موجود ہے جیسے کہ ہم اگر لے لیں میں آپ کو اس کی بیسک ایک میں آپ کو اس کی روز مرہ زندگی کے لحاظ سے ایک زیمپل دیتا ہوں کچن میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نمک کا ڈبا لے لیں اور دوسری طرف مسالہ جات جو مکس مسالہ آتا ہے ٹھیک ہے نمک کے ڈبے میں آپ کو through out صرف نمکی ملے گا ٹھیک ہے جبکہ مسالے کے ڈبے میں آپ کو نمک بھی ملے گا گرم مسالہ بھی ملے گا اس طرح کی کافی چیزیں جو اس مسالے کو مل کے بناتی ہیں تو جو خالص چیز ہے اسے ہم الیمنٹ کہیں گے اور جو غیر خالص چیز ہے جو دو یا دو سے زائد خالص اشیاء کے ملنے سے بنا ہے اسے ہم کمپونڈ کہیں گے یہ جٹکی سی میں نے آپ کو جٹکی سی ایکزامپل دیکھے میں نے آپ کو سمجھا دیا اب بات کر لیتے ہیں سٹڈی کے point of views ہے تو الیمنٹ ہر اس چیز کو کہیں گے جو سیم ایٹم سے مل کر وجود میں آئی ہے جبکہ کمپونڈ ہر اس چیز کو کہیں گے جو مختلف ایٹم کے ملنے سے وجود میں آتا ٹھیک ہے اور مکسٹر بھی تقریباً یہی چیز ہے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اگلے پوائنٹس میں تو اس کی نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹ این ایلیمنٹ is a basic building block of nature it is a سبساندہ that cannot be reduced to simpler سمساندہ ہاں جی تو اگر سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ ایلیمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو مزید سمپلر چیز میں کنورٹ نہیں ہو سکتا یہ ویری سمپلر چیز ہے یہ خالص چیز ہے اس محول کی ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ کی اگر میں آپ کو کچھ اگزیمپلز دوں تو سب سے پہلے گولڈ لے لیں سلور کاپر یہ میٹلز میں اس کی اگزیمپلز آگئیں دوسری طرف گیس میں اگر ایلیمنٹ کی اگزیمپلز دیکھیں تو اکسیجن جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہائیڈروجن ہے اور گون ہے اس طرح کی گیسز بھی اور لیکویڈ لیکویڈ کی اگر بات کریں ایلیمنٹ کی آپ کو کافی ہاتھ تک سمجھ آ چکی ہوگی جیسے لوہا 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 لوہے کا ایک ٹکڑا آئرن کا ایک ٹکڑا پکڑ لیں جسے ہم جس جو پریادرک ٹیبل میں اس کا نام ہے فیرس تو لوہا جو ہے وہ وہ تھرو اوٹ سیم ایٹم کے سیم ایٹمز ہوتے ہیں فیرس کے ٹھیک ہے ان سب ایٹمز کی سیم پراپرٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح گولڈ میں گولڈ میں بھی تھرو اوٹ سیم ایٹمز ہوتے ہیں اگر ہم اس کا اس کو توڑ کے بھی دیکھیں تو اندر بھی سیم ایٹمز ہیں اچھا تو یہ ہوگی جی ایلیمنٹس کی بیسک اگزیمپل اور آگے بات کر لیتے ہیں جی ایٹم کیا ہے تو ایٹم جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جو میں نے نمک کے ڈبے کو ایلیمنٹ کا تھا اگزیمپل دے کے آپ اس نمک کے ڈبے میں سے سمجھ لیں کہ وہ نمک کے ڈبے میں جتنا بھی سارٹا وہ ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے سارٹ کے اندر سے ایک ایک ذرہ نکال لو وہ ذرہ کیا ہوگا ایٹم ہوگا ٹھیک ہے جو اس جو مزید ٹوٹ نہ سکے یعنی کہ اس کو توڑیں تو اندر سے اور مختلف ذروں میں تبدیل نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو ایسے ذرے کو ہم کیا کہیں گے ایٹم اسی طرح اگر سٹیڈی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی جائے تو گولڈ کو توڑتے جاؤ توڑتے جاؤ تراشتے جاؤ اس حد تک توڑ دو کہ ایک ذرہ باقی بچے جو مزید ٹوٹ نہ سکتا ہو اسے ہم کیا کہیں گے ایٹم ایٹم کی ڈیفینیشن بھی کچھ یہی ہے ایٹم ایک ایسا سمالیسٹ یونٹ ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگے اچھا ایٹم جو ہر سٹیڈی میں بیسک چیز میں آتا بیسک بیالوجی میں سیلز کے بعد سیلز سے پہلے بھی جو ہے وہ ایٹم ہی آتا سیل کے بعد بھی یعنی اٹومک لیول پہ بھی بیالوجی میں اٹومک لیول پہ بھی سٹیڈی ہوتی ہے یعنی ایٹم ایسا بیسک یونٹ آف یونیورس ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی کمپونڈ جیسے کہ میں نے پہلے میٹر کے ٹاپک میں آپ کو بتایا کہ کمپونڈ جو ہے وہ دو خالص چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے وجود میں آتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن بھی کچھ ہی ہے یا دیکیمیکل کمپونڈ کمپونڈ دو یا دو سے زائد ایلیمنٹس کے ملنے سے وجود میں آنے والی چیز کو ہم کیا کہیں گے کمپونڈ اس کی ایگزیمپلز جو ہے پینے والا پانی وارٹر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن مالیکیول دو ہائیڈروجن دو ہائیڈروجن کے ایٹمز اور ایک آکسیجن کے ایٹمز سے پانی وجود میں آتا ہے جس کو ایج ٹو او کہتے ہیں سائنٹفکلی اچھا اور دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو سالٹ جو کہ روزمارہ کے زندگی میں یوز ہوتا ہے ن اے سی ایل ایک سوڈیم کے ایٹم اور ایک کلورین کے ایٹم کے ملنے سے وجود میں آتا ہے سالٹ خردنی نمک اچھا یہ ہوگی اس کی ایگزیمپلز اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے مالیکیول تو مالیکیول جیسے کہ میں نے ایٹم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی ایلیمنٹ کو توڑتے جاؤ مطلب اس کو توڑتے جاؤ اتنا توڑ دو کہ آخر پہ ایک ذرہ باجے اور وہ مزید ٹوٹ نہ سکے تو اسے ہم ایٹم کہتے تھے اسی طرح یعنی کہ وہ اس کا بیسک یونٹ تھا ٹھیک ہو گیا اب کمپونڈ میں جو کمپونڈ کا بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے کمپونڈ کا بیسک یونٹ ہے جی مالیکیول یعنی یہ جو ایک یہ جو ایک دو ایچ اور ایک آکسیجن کے ملنے سے یہ جو چیز وجود میں آئی ہے اسے ہم ایک مالیکیول کہیں گے اور اس طرح کہ جب بے شمار مالیکیولز آپس میں ملیں گے تو وہ پوری ایک لیکورڈ پانی کی شکل بنیں گی ٹھیک ہے یہ ایک مالیکیول تو نظر بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو مالیکیول کیا ہے کمپونڈ کا بیسک یونٹ کیا ہے مالیکیول اور جبکہ ایلیمنٹ کا بیسک یونٹ کیا ہے ایٹم اچھا کمپونڈ کو صرف کیمیکلی سپرٹ کیا جا سکتا ہے اس کو فیزیکلی سپرٹ نہیں کیا جا سکتا کیمیکلی کیسے سپرٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیمیکل ریاکشن کروا کے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فیزیکلی آپ کوئی ہیٹ دیں یا کوئی ایسی چیز کرنے سے آپ اس کو لیدہ نہیں کر سکتے اچھا نیکس ہمارا ٹاپک ہے جی مالیکیول مکسر سوری مکسر تو مکسر یہ کمپونڈ سے ملتا دلتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ the chemical combination of two elements the chemical combination of two or more elements two or more elements is called compound but the physical combination of two or more elements or compounds is called mixture مکسر کیا ہے what a physically physically فیزیکلی ملنے سے فیزیکلی دو یا دو سے زائد ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کے ملنے سے وجود میں آتا ہے فیزیکلی ملنے سے فیزیکلی ملنے سے کیا امراض ہے آپ سمپلی وارٹر اور شگر کو اگر مکس اپ کرتے ہیں تو وہ کیا چیز بن جاتی شگر وارٹر تو اسے وہ فیزیکلی آپ نے چمچی لے کے مکس اپ کیا اچھا اچھا اس کی اگزیمپل میں آپ کو دے دوں تو اس کی اگزیمپل میں آتا ہے جی ائر ہوا ہوا جو ہے وہ مختلف اچھا ہوا میں جو ہے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ نائٹروجن ہوتی ہے یعنی تقریباً اتنی تو نائٹروجن گیس ہی ہے جسے ان سے ڈینوٹ کرتے ہیں نائٹروجن کو نائٹروجن پورا ہی لکھ دیتے ہیں نائٹروجن کتنی ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ ہوا میں نائٹروجن کی مقدار اتنی ہے اوکسیجن کی مقدار سامتھنگ ٹونٹی ٹونٹی پوائنٹ زیرو ٹو یا ٹونٹی وان پوائنٹ سامتھنگ اتنی ہے ٹھیک ہے اوکسیجن کی وہ اسے ڈینوٹ کرتے ہیں اور باقی ادر گیسز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں مطلب کیانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف گیسز کا مکسر ہے ائر ہوا ٹھیک ہے ہوا مختلف گیسز کے ملنے سے وجود میں آتی ہے فیزیکلی ملنے سے یہ کوئی خاص تھرو اوٹ بانڈنگ نہیں ہے جیسے پانی میں پانی کی تھرو اوٹ بانڈنگ ہوتی ہے یعنی اس میں ایک آکسیجن کا اگر ایٹم ہے اس کے ایک مالیکیول میں تو دو ہائیڈروجن کے ایٹم مست ہوں گے تو ہی وہ واٹر کہلائے گا ایک مالیکیول میں جبکہ اس میں یہ کسی ایک خاص پیچ میں اس کی ریشو چینج بھی ہو سکتی ہے نائٹروجن بارکام بھی سکتی ہے کسی ایک خاص پیچ میں یہ تقریباً یہی ہوگی یہ جو بات کی جاتی ہے یہ آلموسٹ ہوتی ہے کہ آلموسٹ ہر ایوریج کی بات ہوتی ہے کہ محول میں ایوریج اوستاً اتنی ریشو پائی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ایکزیکلی اتنی ہو کسی پیچ میں یہ مخلی بھی ہو سکتی ہے کسی پیچ میں نائٹروجن سیونٹی پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے اور آکسیجن زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو مکسر میں یہ چیز ہے مکسر اور کمپورنڈ میں یہ ڈیفرنس ہے لیکن کسی کمپورنڈ میں اگر آپ دیکھو گا نا جیسے سالٹ کی اگزامپل لے لیتے ہیں تو سالٹ بنے گا تب ہی جب دو ایٹم ایک سوڈیم کا ایٹم اور ایک کلورین کا ایٹم آپس میں ملیں گے تو تب ہی وہ سالٹ کے لائے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ سالٹ نہیں ہے یعنی یہ جو ریشو ہے یہ تھرو اوٹ منٹینڈ ہے ٹھیک ہے ایک ریشو دو اس میں ایک آکسیجن اور دو ہیڈروجن اس میں ایک نیٹریم اور کلورین یعنی سوڈیم تو کمپورنڈ میں تھرو اوٹ چیز وہی ہوتی ہے جبکہ مکسر میں ایسا اب نیا چینج ہو سکتی ہے ریشو اچھا اور کمپورنڈ میں جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن تھی یہ کیمیکلی کمبائنڈ ہے کیمیکلی کمبائنڈ ہے کیمیکلی کمبینیشن سے وجود میں آتا ہے جبکہ یہ فیزیکلی کمبینیشن سے وجود میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور نیکس جو ہے وہ بات بھی یہی ہے مکسر کین بی سپریٹیڈ بائی فیزیکل مینز مکسر کو ہم فیزیکلی سپریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل لیتا ہوں سالٹ وارٹر کی سالٹ وارٹر کو جیسے پانی میں اگر ہم سالٹ کو مکس کر دیں تو جو سالٹ وارٹر بنتا ہے اسے ہم مکسر کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سالٹ وارٹر میں یہ ایک میں فلاسک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو اچھی طرح مکس بھی کر دیں اس پانی میں سالٹ کو ڈال کے اچھی طرح مکس بھی کر دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سالٹ کی جو ریشو ہے وہ یہاں نیچے والے پورشن میں زیادہ ہوگی جبکہ یہ اوپر والے پورشن میں کم ہوگی یعنی ایدھر سالٹ کی ریشو زیادہ ہوگی ایدھر کم ہوگی گرابیٹیشنل فورس کی وجہ سے اور بھی چیزوں کی وجہ سے یہاں پہ سالٹ جو ہے وہ زیادہ ہی آپ کو ملے گا تو یہی مکسر بیسیکلی مکسر کی ہم نے ڈیفنیشن سمجھییا اچھا تو ہم ایک سالٹ وارٹر لے رہتے ہیں فلاسک میں میں اب آپ کو بتانے لگوں گا کہ کیسے ہم فیزیکلی اس کے اندر کیمیکلی کیمیکل رییکشن کی ضرورت نہیں پرتی ہم فیزیکلی بھی اس کو چیزوں کو علیہ دلہ دہ کر سکتے ہیں جو اس میں شامل ہے جیسے اس میں شامل ہے سالٹ اور وارٹر شامل ہے تو اس کو ہم فیزیکلی بھی علیہ دلہ کر سکتے ہیں کیسے اگر ہم ایک فلاسک لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر سالٹ وارٹر لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو اوپر سے بند کر کے ایک ٹیوب ایک پائپ کے ساتھ ملا کے کسی دوسرے فلاسک میں ڈال دیں سوری میری ڈرائنگ یہ اتنی اچھی نہیں ہے اچھا اس کے نیچے آپ چولہ چلا دیں برنر چلا دیں اس کو ہیٹ اپ کریں ہیٹ اپ کرنے سے کیا ہوگا ویپرز جو ہیں وہ اوپر کی طرف موو کریں گے پانی کے ایچ ٹو او کے ویپرز جو ہیں ویپرائزیشن ہوگی اور یہ پانی اوپر کی طرف موو کر کے اس طرف ٹرائول کرے گا ٹرائول کر کے تھنڈی جگہ پہ جائے گا اور یہ آئیسا آئسا بڑھنا شروع ہو جائے گا پانی سے ایٹ دا اینڈ آپ کیا دیکھیں گے کہ ایچ ٹو یہاں پہ صرف ایچ ٹو رہا جائے گا جبکہ یہاں پہ اس فلاسک کے ساتھ ساتھ اور نیچے بھی آپ دیکھیں گے کہ وائٹ کلر کی جمعی ہوگی تو وہ کیا ہوگی سالٹ این اے سی ایل یہاں پہ صرف این اے سی ایل رہ جائے گا اور یہاں پہ پانی ہم نے سالٹ کو علیدہ کر لی اور پانی کو علیدہ کر لی اس طرح ہم فیزیکلی کسی بھی مکسر کو ہر مکسر کو علیدہ کرنے کا طریقہ مخلف ہو سکتا ہے لیکن فیزیکلی اس کو علیدہ کیا جا سکتا ہے کسی کیمیکل ریاکشن کی ضرورت نہیں اچھا یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اور یہ آپ کے کوئسٹنز ہیں کچھ پہلا کوئسٹن ہے جی یہ آپ نے اپنے آپ کا ہی اپنے مخاصبہ لینا ہے in what forms can matter be found یعنی matter کتنی forms میں پایا جاتا ہے what is a substance called that cannot be reduced to a simpler substance by chemical means یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے what is a smallest possible particle that retains the characteristics of a compound characteristics of a compound compound کی حصوصیات کس smallest possible particle میں پائی جا سکتی ہے مطلب یہ بھی میں نے آپ کو اس اس کنسپٹ اس کوئسٹن کا بھی کنسپٹ جو ہے میں میں نے آپ کو compound والے topic میں میں نے آپ کو سمجھا ہے تو اس میں اس کا جواب مل جائے گا چاہ چاہ نیکس جو ہے what is the smallest possible particle that retains the characteristics of an element یہ بھی اس کا جواب item ہے ٹھیک ہے تو یہ چار سوال ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے جواب پوچھنا ہے اور اگر تو آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ یہ clear ہے آپ کا topic یہ lecture آپ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے کچھ نیاز سیکھا ہوگا یہ بیسکلی بیسکس ابھی ہم study کر رہے ہیں آہستہ 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 جو ہم بیسکس باہر نکل کے electronics کی طرف بڑھیں گے تو شکریہ